اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفکوا لم يسرفوا ولم یکتروا سور فرقان آیت نمبر 68 یعنی اور وہ لوگ جو جب قرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ اس کے درمیان اعتدال ہوتا ہے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید آج کے درس کا موضوع ہے رمضان المبارک اور کناعت سور فرقان آیت نمبر 68 میں درج وہ حسین طرز ہے جسے دوسرے لفظوں میں کناعت کہا جاتا ہے کناعت کے نتیجہ میں انسانی معاشرے کی بیچینی جزا فضا اور جذبات کی اصلاح ہوتی ہے اور انسان میں برداشت سبر اور شکر کے جذبات نشون امہ پاتے ہیں اس عظیم الشان خلق کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سور تاہہ آیت نمبر 132 میں ایک طریق یہ بتایا ہے اور اپنی آنکھیں اس عارضی متاح کی طرف نہ پسارو جو ہم نے ان میں سے بعض گروہوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے طور پر عطا کی ہے تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں اور تیرے رب کا رزق اچھا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے دنیا کی چکا چون سے انسان خود بھی متاثر ہوتا ہے اور اگر وہ خود کسی حد تک محفوظ بھی ہو تو اس کی اولاد کے اس طرف مائل ہونے کے بہت خدشات ہوتے ہیں اس لیے اس سے اگلی آیت میں یہ تلقین کی گئی سورہ تاہہ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالی نے فرمایا اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتا رہ اور اس پر ہمیشہ قائم رہ ہم تجھ سے کسی قسم کا رزق طلب نہیں کرتے ہم ہی تو تجھے رزق عطا کرتے ہیں اور نیک انجام تقویہ ہی کا ہوتا ہے اس تعلق سے چند ایک احادیث پیش ہیں انجابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکناعت و کنزن لا یفنا دنیا کی لالچوں سے بچنا ممکن نہیں جب تک انسان خود بھی اور اپنے اہل وعیال کو اللہ تعالی کی عبادت کی حکمت کے ساتھ تلقین کرتا رہے اس نصیحت پر عمل کے نتیجے میں انسان کو وہ خزانہ ہاتھ آتا ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کناعت ایک نا ختم ہونے والا خزانہ ہے ایک مسلمان کے لیے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے اللہ تعالی نے اس قدر مواقع پیدا کیے ہیں اور اس راہ میں خرچ کرنے کی اس قدر تلقین کی گئی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کرتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس جو مال ہماری ضروریات سے زائد ہے اس پر ہمارا کوئی بھی حق نہیں اور جائز ضروریات سے مراد بھی وہ حقیقی ضروریات تھیں جن کی طرف ایک عام انسان کا قیال بھی نہیں جاتا ایک اور موقع پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار یوں نصیحت فرمائی ترمزی کہ اے ابن عمر دنیا میں تو اس طرح زندگی گزار جیسے کوئی اجنبی ہو یا مسافر وہ مسلمان جس کی ایسے ماحول میں تربیت ہوئی ہو اس کا دل ہمیشہ لالچ اور بیچینی سے پاک رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنمہ اصول ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی طرف دیکھے جو اس سے کم تر ہیں ایسا کرنے سے اس کا دل ہمیشہ اللہ تعالی کے حضور شکر گزاری کے جذبات سے لبریز رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس طرح تربیت فرمائی کہ وہ قطعان کھانے پینے اور فاخرانہ لباس پہننے کے حریص نہ تھے بلکہ اپنے آقا کی اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھتے کہ ان البزازتہ من الایمانے یعنی سادہ زندگی بسر کرنا ایمان کا حصہ ہے یہاں سادگی سے مراد وہ سادگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نظر آتی ہے جس میں صفائی اور حسین ترین اخلاق کا دلکش امتزاج پایا جاتا ہے حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز فرماتے ہیں ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ ان عارضی سامانوں کے پیچھے پڑتا رہے دنیا کے پیچھے پھرنا تو کافروں کا کام ہے غیر مومنوں کا کام ہے تمہارا مطمح نظر تو اللہ تعالی کی رضا اس کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت ہونا چاہیے لیکن بز قسمتی سے اس خوبصورت اور پاکیزہ تعلیم کے باوجود مسلمانوں نے دنیا کو ہی مطمح نظر بنا لیا ہے اور حرص اور حوص انتہا تک پہنچ چکی ہے دجال کے دجل کی ایک یہ بھی تدبیر تھی جس سے مقصد مسلمانوں کو دین سے پیچھے ہٹانا تھا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں اور کنات اور سادگی کو بھلا دیا گیا ہے اور ہوا اور حوص کی طرف زیادہ رغبت ہے اور امیر سے امیر تر بننے کی دور لگی ہے پس ان حالات میں خاص طور پر احمدیوں پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور ہر طبقہ کے احمدی پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ کنات اور سادگی کو اپنائیں تو دین کی خدمت کے مواقع بھی میسر آئیں گے دین کی خاطر مالی قربانی کی بھی توفیق ملے گی اپنے ضرورت مند بھائیوں کی خدمت کی بھی توفیق ملے گی ان کی خدمت کر کے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بھی توفیق ملے گی اور دنیا کے کاموں میں فنا ہونے سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی عبادات بجالانی کی بھی توفیق ملے گی مومن کا کام یہ ہے کہ اصل مقصود اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو نہ کہ دنیا کے پیچھے دوڑنا اور جب تک انسان میں کنات پیدا نہ ہو سادگی پیدا نہ ہو وہ ہمیشہ مالی لحاظ سے اپنے سے بہتر کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے اگر کنات ہوگی تو اس کو کوڑی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ فلاں کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے بلکہ وہ اس بات پر عمل کرے گا کہ نیکیوں میں اپنے سے بہتر کو دیکھو اور رشت کروں اور پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور ہمیشہ یہ سامنے رہے گا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا کر پانے کی کوشش کرنی ہے تو ہر احمدی کو ہمیشہ کنات اور سادگی کی طرف توجہ دینی چاہیے اگر یہ پیدا ہو جائے تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس رکم بھی موجود ہو جائے گی ہمارے دل بھی وسی ہو جائیں گے خطبات مسرود جلدو صفہ دو سو اناسی تا دو سو اکیسی اللہ تعالیٰ ہمیں اس نہایت خوبصورت تعلیم پر کما حق کہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین